جو میں نے تھان لیے وہ میں کر کے رہا ہوں گا چاہے سوسائیٹی سپورٹ نہ کریں چاہے دوست سپورٹ نہ کریں چاہے گھر والے سپورٹ نہ کریں چاہے میں ان سوسائیٹی کی نورمز کے اگینس جاؤں لیکن جو اوبجیکٹیو یا جو ویجر میں نے اپنے مائنڈ میں بنا لیا ہے میں اس کو ہر ہر میں فلفل کروں گا بگوز دس اس مائی ڈرین یہ جو پاگلپن ہوتا ہے نا یہ جو میڈنیس ہوتی ہے نا یہ دنیا میں بہت کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے جو اس مائی ڈنیس کو پوزیٹیو لی یوز کرتے ہیں ایلون مست is the biggest example of مائی ڈنیس وہ بندہ ایسی ایسی چیزوں کے اندر انویسپنٹ کر رہا ہے ایسے سے کونسپٹس ڈسکور کر رہا ہے ہیمنز کو مارس پہ جا کے آباد کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے ایسے کام جو ہوتے ہیں نا یہ سے پاگل لوگ کرتے ہیں پاگلپن چاہیے ہوتا ہے ان چیزوں کے لیے مائی ڈنیس چاہیے ہوتی ہے ان چیزوں کے لیے ایک نورمن لوجیکل انسان کبھی بھی بہت زیادہ ترقی نہیں کر سکتا کبھی بھی زندگی میں بہت زیادہ آگے نہیں جا سکتا یہ کام صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کے اندر یہ ایک ایک ایکسٹر آرڈنری پیشن کو مائی ڈنیس کہتے ہیں ایکسٹر آرڈنری زیل کو ایکسٹر آرڈنری انتھوزیزم کو کہتے ہیں یہ میڈنیس کے جب آپ نے کچھ سوچ لیا اب آپ نے وہ کرنا ہی کرنا ہے اور یہ میڈنیس بہت ضروری ہوتی ہے زندگی میں بہت زیادہ آگے جانے کے لیے کیونکہ جب آپ کے ڈارک ٹائمز چل لے ہوتے ہیں چیلنجنگ ٹائمز چل لے ہوتے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس ٹائم کے اوپر یہ میڈنیس جو ہے نا یہ آپ کو آگے ڈرائیو کرتی ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آج جو بھی جو بول رہا ہے بولنے دو لیکن کل کو جب میں یہ کام کروں گا اس وقت میں سف کو بتاؤں گا تو یہ جو میڈنیس ہوتی ہے نا یہ اپنے اندر لے کے آئیں یہ جو پاگل پن ہے یہ اپنے اندر لے کے آئیں یہ جو زیل ہے اس کو اپنے اندر اور نکالیں یہ جو پیشن ہے اس کو اور ڈیولپ کریں ایم ٹیلنگ یو یہ چیز آپ کو زندگی میں بہت زیادہ آگے لے کے جائیں گی کریئر کے لیے میڈ ہونا اپنے اوپجیکٹیف کو اچیف کرنے کے لیے میڈ ہونا یہیں امیزنگ کائنڈز اف میڈنیس اور اپرسن کو ریلی وانٹس ٹو بی مائٹی سکسیسفل اس کو اندر یہ چیزیں لازمی ہونی چاہیے ہیں سو بی میڈ گو آؤٹ اف یور کمفرٹ زون اپنا ویژن بنائیں اپنا مشن بنائیں اپنا اوپجیکٹیف بنائیں زندگی کا پرپس بنائیں اس کے اندر اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں اس کو آگے لے کے چلتے چلے جائیں جتنے بھی چیلنجز جتنے بھی آپسٹیکلز آ رہے ہیں اس سے بیک آؤٹ نہیں کرنا اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلیں بہت بڑا دنیا کے اندر کچھ کرنے کا تھانے اور اس میڈنیس کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں بیلیو میں یہ میڈنیس ایک بہت زبردست ایبیلیٹی ہوتی ہے جو بہت کم لوگ کے اندر پائی جاتی ہے کیونکہ یہ میڈنیس انہیں سپورٹ کرتی ہے اس ٹائم کے اوپر جب آپ نے چیلنجنگ ٹائم سے گزر رہے ہو ہیں so be mad in achieving your dreams if you like this video and if you think that you are a mad man like me who really wants to achieve his dreams then please subscribe to this channel and keep watching all my upcoming videos thank you so much